اور جہانیاں کی بات کرتے ہیں جہاں کئی دیہات کو شہر سے ملانے والا ریلوے پھاتک خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے اسی لیے پھاتک کو ٹوین آنے سے آدھا گھنٹہ قبل ہی بند کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے شہری عذیت کا شکار ہے مزید بات کریں گے وہاں پر موجود نمائندہ نیوز ون آمیر سجاد سے آمیر بتائیے گا جی برکل درجنوں دیہات کو شہر سے ملانے والا وحد ریلوے پھاتک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ریلوے پھاتک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے ہاتھ ساتھ معمول بن چکے ہیں ریلوے ٹرائیک روڈ کے نسبت اونچا ہونے کی وجہ سے یہاں پر گاڑیاں آ کر پھنس جاتی ہیں سگنل کی فنی خرابی اور ریلوے پھاتک کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے گاڑی آنے سے آدھا گھنٹہ قبل ہی ریلوے پھاتک کو بند کر دیا جاتا ہے ریلوے پھاتک قبل از وقت بند ہو جانے کی وجہ سے یہاں پر جو گاڑیاں کی ہیں وہ لمبی لمبی لینے لگ جاتی ہیں ان گاڑیوں کی لمبی لمبی لینوں میں ایمرجنسی مریضوں کو لے کر جانے والی ایمبلنس بھی پاس کر رہ جاتی ہے اس حوال سے جب ہماری ریلوے حکام سے بات ہوئی تھا ان کا یہی کہنا تھا کہ پھاتک کی دیکھ بال اور مرمت کا کام پنجاب ہائی وے کا ہے نہ کہ ریلوے انتظامیہ کا ہے شہری عذیت ناک صورتحال کی وجہ سے شدید پریشان ہے شہریوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے آمیر سجاد بہت شکریہ